السلام علیکم، کرن منور کا سلام پاک یونٹی سویڈن کے پلیٹ فارم سے آپ سب کی خدمت میں پاک یونٹی سویڈن کی ٹیم کی طرف سے تمام اہل عالم کو رمضان شریف مبارک تیرہ اپریل دو ہزار اکیس کو پہلا روزہ ہے یہ روزہ اللہ پاک ہم سب کے لیے مبارک بنائیں جتنا ہو سکے ایک دوسرے کو ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ان ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو یا رب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا جو لوگ روزہ رکھ سکیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں وہ اپنے اور دوسروں کے لیے دعا کریں اور جو نہیں رکھ سکتے کسی بھی وجہ سے کوئی بماری ہے اور بعض لوگوں کو شوگر ہوتی ہے، کوئی کونسٹنٹ بماری ہوتی ہے جس کی ویسے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے وہ سب لوگ اپنے فتیہ دیں تاکہ روزہ نہ رکھنے کا کچھ پیسے دیے جاتے ہیں وہ ضرور دیں اور زکاة ادا کریں ابھی ہم نے شوکت خانم کے حوالے سے بھی پروگرام کیا چاہیں تو شوکت خانم کے اکاؤنٹس میں ٹائریکٹ اپنی زکاة جمع کرا سکتے ہیں یہ بابرکت مہینہ ہر سال ہمارے لیے بہت سی رحمتیں لے کر آتا ہے آج بھی ہم سب خوش ہیں اور دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دیں ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ دنیا کے لوگوں کا بھی اتنا ہی خیال رکھیں جتنا ہم اپنی آخرت کو سوارنے کے لیے اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان بس آج آپ کو صرف مبارک بات دینے کے لیے ہی یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی رمضان شریف میں کوشش کریں گے کہ روز ایک چھوٹی سی بات کے نام سے پروگرام شروع کیا جائے چھوٹی سی نکی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی شیئر کی جائے ہو سکے آپ بھی اپنی نکیاں اپنی رمضان شریف کی تیاریاں ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتا سکیں کہ رمضان شریف کیسے گزرنا چاہیے ایک بات صرف کہتی جاؤں کہ بہت سارے چینلز پہ آج کل دیکھ رہی ہوں کہ رمضان شریف کی تیاری ہو رہی ہے سموسیاں رول شامی بن رہے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ سب ریسپیز اور یہ سب چیزیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے رمضان شریف کی ایک اور تیاری بھی ضرور کریں اور وہ تیاری یہ ہے کہ اپنی جان نماز پریئر میرٹس جو ہے ان کو دھولیں آخد نہا دھولیں اور اپنے ناخون تراش لیں مکمل صفائی کا خاص حیال کر لیں اس کے علاوہ جو ہے اپنی عبادتوں کے سکیجول بنائیں کہ کس طرح ہم اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنی عبادتوں کو بھی لے کر چلیں گے قرآن پاک جتنا ہو سکے پڑھنے کی کوشش کریں ہو سکے تو ترجمہ کے ساتھ تھوڑا سا قرآن پاک کو پڑھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم کتاب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا کریں آمین اپنے گر کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں اللہ حافظ